اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین عبدالقاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاتھرین المعسومین المنتخبین المنتجبین الحدات المحدیین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسا و تحرہم تطویراء واللعنة الدائمت الباقیت علی ععدائیہم و منکری فضائلہم و غاسب حقوقہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم و قوله الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا کیل لہم لا تفسدو فی العرض کالو انما نحن مسلحون الا انہم ہم المفسدون ولیکل لا يشعرون ارشاد پروردگار عالم سورہ مبارکہ بکرہ کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ جوابا کہتے کالو انما نحن مسلحون کہ سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولیکل لا يشعرون قرآن کہتا آگاہ رہو کہ یہ لوگ فسادی ہیں یہ فساد کرنے والے ہیں ولیکل لا يشعرون جبکہ یہ اس کا شعور نہیں رکھتے آج سرزمین پاکستان پر کہ جو مملکت خالصتاً اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اور ہمارے اسلاف نے شیعہ سنی افراد نے مل کر جو قربانیاں پیش کی وہ یہی تھا کہ ہم ایک ایسی ازاد مملکت چاہیے کہ جس میں ہم اپنے اپنے مسلح کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں آج وہ مملکت کہ جس کے اندر یہ نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یعنی جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا آج ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ آج اسی پاکستان کے گلی کوچھے بازار چوراہوں پر کچھ فسادی لوگ نکل کر ایک ایسی بدنامے زمانہ شخصیت کہ جس کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے تاریخ کا چہرہ شرمندہ ہے اور اس نے ایسی ایسی کرتوتے انجام دی ہیں کہ کوئی بھی باغیرت باشرف باہمیت انسان کبھی بھی ایسے فرد کی حمایت نہیں کر سکتا آج کچھ لوگ نکل کر اس یزید ملعون پر کہ جس نے خاندان اہل بیت پر مظالم کی انتہا کر دی اس کی حمایت میں لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں اور ان ریلیوں میں یزید زندہ بات کے نارے لگتے ہیں اس سے بڑا اور فساد فی الارض کیا ہوگا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں اور ایک ایسے شخص کی حمایت میں اپنی آوازوں کو بلند کیا جائے کہ جس شخص کے سیاہ کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جس کی شخصیت اوجل نہیں ہے بلکہ تاریخ نے اس کے چہرے سے نکاب کو الٹا ہے وہ فقط اہل بیت کا قاتل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی توہین کا مرتقب ہوا ہے کئی سو اصحاب کا قاتل ہے اور اس کے علاوہ اس کی سیاہ کاریاں بدکاریاں گناہ اور اس کی بد کرداری تاریخ کے صفات پر موجود ہے ایک ایسے مفسد فی الارض اور ایسے بدنامے زمانہ شخص کی حمایت میں نکلنا یہ لمحے فکریہ ہے پوری ملت پاکستان کے لیے کہ وہ آج پہچانے ہیں کہ یہ کون افراد ہیں کہ جو آج یزید کی حمایت میں پاکستان کے گلی کوچھے بازار میں نعرے لگا رہے ہیں اور آن در ریکارڈ وہ یزید کی حمایت کر رہے ہیں یقیناً آج سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس کے ایمہ پر کس کی شہ پر یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان افراد کے پیچھے وہ کونسی طاقتیں ہیں وہ کونسی قوتیں ہیں کہ جو ایسے بدنامے زمانہ شخص کی حمایت میں ریلیاں نکلوا کر پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں یقیناً یہ بات واضح ہے اور بابصیرت قیادت بابصیرت مسلمان اس بات سے آگاہ ہیں کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے سرکار مصطفیٰ کے رسالت پر ایمان رکھتا ہے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ کی عدالت پر ایمان رکھتا ہے محبت اہل بیت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے اصحاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی یزید جیسے شخص کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر نہیں کر سکتا اور اپنا ناتا اور اپنا تعلق یزید جیسوں کے ساتھ کبھی بھی استوار نہیں کر سکتا یہی تاریخ میں طول تاریخ میں اگر ہم جائیں تو یہ واضح ہے کہ طول تاریخ میں کبھی بھی مسلمان یزید کی حمایت میں یا یزید جیسوں کی حمایت میں نہیں بولے حتیٰ کہ اہل سنت کے معروف امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ان کے بیٹے نے جب سوال کیا تو یزید کے حوالے سے تو پلٹ کے انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہی تھا کہ بیٹا بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان رکھے رسول اللہ پہ ایمان رکھے قیامت پہ ایمان رکھنے کے باوجود وہ کوئی یزید سے محبت بھی کرے اور کہا کہ میں ایسے شخص پر لانت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے قرآن میں لانت کی ہے اور قرآن سورہ مبارکہ وہ افراد کے جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ان پر لانت بھیجتا ہے اللہ آخرت میں بھی ان پر لانت بھیجتا ہے آج ہم سوال کرنا چاہتے ہیں ایسے تمام افراد سے جو آج یزید کی حمایت میں بول رہے ہیں کیا یہ عشق رسول کا تقاضہ ہے وہ شخص کے جس کے حکم پر رسول اللہ کے اس فرزند عزیز کے گلے پر خنجر چلایا گیا کہ جس سے رسول اللہ نے اپنی زبان چسا کر پروان چڑھایا تھا جس کے لبھائے مبارک کو پیمبر اسلام بوسے دیتے تھے وہ حسین ابن علی کے جس کا تعارف پیمبر اسلام اپنی اگوش میں بٹھا کر مسجد نبوی کے ممبر سے کرواتے تھے وہ حسین کے جسے پیمبر اسلام نے اپنے میں سے قرار دیا اور فرمایا کہ الحسین و من نی و آنا من الحسین وہ حسین جس کے متلق رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا وہ حسین کے جس کے متلق روایات کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے خلقت آدم سے دو ہزار سال پہلے اپنے عرش کی دائیں جانب یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدا و اسفینہ تنجا وہ حسین کے جس کے متلق سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہ حسین کے جس کے متعلق پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا اور تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے وہ حسین کے جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حسین کون ہے جدہو فی الجنہ ایسے حسین کے قاتل کو اگر کوئی شخص زندہ بات کہے یا رحمت اللہ کہے یا رضی اللہ کہے تو سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ شخص واقعا عاشق رسول ہے کیا یہ شخص واقعا عاشق اہل بیت ہے کیا یہ شخص واقعا عاشق اصحاب پیغمبر ہے کہ جس نے ایک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر خنجر کو چلایا آل اطہار کو قید کر کے بازاروں میں پھیرایا آل اطہار کو درباروں میں کھڑا کیا آل اطہار کو نبی کی نواسیوں کو نبی کی بیٹیوں کو خاندان اہل بیت کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا تو ہی نے اہل بیت کا مرتقب ہوا کیا ایسا شخص واقعا زندہ بات کہنے کے لائک ہے یا مردہ بات کہنے کے لائک ہے یہ لمحے فکریہ ہے پوری ملت کے لیے اور ملت پاکستان کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت شیعہ ہے یا سنی ہے یا اہل سنت کے کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا عظمت صحابہ یا عظمت ناموس صحابہ یا تحفظ ناموس صحابہ کے نام پر ریلیوں کو منظم کر کے منعقد کر کے ٹائٹل عظمت صحابہ کا دے کر دفاع یزید کی مضموم کوشش کرنے والے یہ افراد کون ہیں اور یقینا ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے اہل سنت کے ان جید علماء کو کہ جنہوں نے اس موقع کی نذاکت کو محسوس کرتے ہوئے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے فوراً ایسے افراد سے قطع تعلقی کا اعلان کیا کہ وہ افراد جو یزید اور یزید جیسوں کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں توہین اہل بیت کرنے والوں کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں فساد فی الارض برپا کرنے والوں کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یقیناً یہ کبھی بھی اہل سنت نہیں ہو سکتے اہل سنت عاشق رسول ہیں عاشق اہل بیت ہیں ان کے اہل بیت ایمان کا حصہ ہے یہ کبھی بھی اہل سنت نہیں ہو سکتے یہ وہ ناسبیت ہے یہ وہ خارجیت ہے کہ جنہوں نے بعد از رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے خلاب محاذ عرائی کی اور آج وہ ناسبیت اور خارجیت کھل کر سامنے آ چکی ہے آج خارجیت اور ناسبیت کے چہرے پر جو نکاب ڈلی ہوئی تھی وہ نکاب الٹ گئی اور یہ بے نکاب چہرے یزید کی حمایت کر کے کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ان کا تعلق نہ اہل بیت کے ساتھ ہے نہ ہی اصحاب پیغمبر کے ساتھ ہے بلکہ یہ مفسد فیل عرض ہیں جو زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے نہتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے پر امن ممالک کا امن تباہ کرنے کے لیے اور اسلام کے چہرے کو بدنام کرنے کے لیے ایسے افراد کی حمایت کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی روحیں اور مسلمانوں کے قلوب و جگر مجروح ہوئے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت استعمار سہنیت و یہودیت کی خواہش کو پروان چڑھانے کی خاطر چکے پوری عالمی دنیا میں اس وقت اسلام کے خلاف مہازارائیاں ہو رہی ہیں اور استعمار کے لیے یہ ایک آسان حربہ ہے کہ فرقہ واریت اسلام کے نام پر رواج دے کر شیعہ کو سننی کے خلاف سننی کو شیعہ کے خلاف کھڑا کر دیا جائے اور قتل و غارت کروا کر استعمار اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کر سکے لہذا ملت توجہ کرے اس بات کی طرف تمام مقاطب فکر اپنے اپنے مکتبہ فکر کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیگر مقاطب فکر کا احترام کریں اس نسبت سے ایک دوسرے کا احترام کریں کہ سب محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں اہلِ بیت کی محبت سب کے ایمان کا حصہ ہے مگر یہ تیش شدہ معاملہ ہے کہ اہلِ بیت کی عزت ہوگی اصحابِ پیغمبر اور پیغمبر کے باوفا اصحاب و جانسار کی تعظیم ہوگی ان کا احترام ہوگا تمام فرق اس بات کے پابند ہیں کہ وہ کسی کے مقدسات مسلمہ مقدسات کی توہین نہیں کریں گے مگر یہ تیہے کہ اصحابِ پیغمبر اور ازواجِ پیغمبر کی عزت ہوگی مگر بنی امیہ کی عزت نہیں ہوگی وہ افراد کے جنہوں نے اہلِ بیت کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں کسی صورت میں بھی ان کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا اور انہیں کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ہم پیغم یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ آج جو لوگ یزید کی حوایت میں نکل رہے ہیں اور یزید زندہ باد و رحمت اللہ کے ماذا اللہ نعرے لگا رہے ہیں یہ وہ مفسد فی الارض ہیں کہ جو اس مملکت کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو فرقہ واریت کو رواج دینا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کی غیور ملت اور پاکستان کے غیور علماء پاکستان کی غیور قیادت وہ کسی صورت میں بھی ایسے مفسد فی الارض لوگوں کی ان مضمون مقاصد کو کسی صورت میں پورا نہیں ہونے دے گی ہم اپنی جان دے کر بھی اس ملک کے امن کو برقرار رکھیں گے اور آخری گزارشم ملک کے اداروں پاکستان کی حکومت قانون ساز اداروں اور شیکیورٹی کے اداروں سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے افراد کا کلہ کما کرے کہ جو افراد یزید اور یزید جیسوں کی حمایت میں نعرے لگا کر مسلمانوں کے روح کو مجروح کرتے ہیں اور آشکان رسول کو عذیت دیتے ہیں یہ ملک آشکان رسول کا ملک ہے یہ ملک پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اترت اہل بیت اترت رسول اہل بیت رسول کی عزتوں پر جان نشاور کرنے والوں کا ملک ہے یہ پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اصحاب کی عزت و تقریم کرنے والوں کا ملک ہے یہاں کسی بھی ایسے شخص کی گنجائش موجود نہیں ہے اور کسی بھی ایسے شخص کو قطن برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ جو رسول اللہ کی توہین کا مرتقب ہو جو اہل بیت کی توہین کا مرتقب ہو یا پیمبر کے باوفا اصحاب کی توہین کا مرتقب ہو خدا وند مطال سے دعا ہے پروردگار عالم بہت کے محمد و اہل بیت محمد سرزمین پاکستان کی حفاظت فرمائے اس سرزمین کو استحکام عطا فرمائے اور شر پسند اناثر کے شر سے وطن عزیز کو محفوظ رکھے ملت کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو دین مقدس اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق انعایت فرمائے ملت کو دین ملت کو دین محفوظ رکھے